ہمارا آج کا ٹوپک لبریکس ٹیبلٹ پر ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو لبریکس ٹیبلٹ کی پرائز کمپوزیشن، انڈیکیشن، یوزز بینیفٹس، پریکاشنز کیا اس سے پرگننسی کی حالت میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور طریقہ استعمال کے مطلق بتاؤں گا اس سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نئے آنے والے دوست چینل کو سبسرائب کر لیں ساتھ بیل نوٹیوکیشن کو بھی آن کر لیں ویڈیو اچھی لگی تو ایک لائک ضرور کر دیں لبریکس پانچ ایم جی اور دو شار یا پانچ میلی گرام میں دستیاب ہوتی ہے یہ ہر میڈیکل سٹور سے بہت سانی مل جاتی ہے اس کا برینڈ نیم مارٹن ڈاو ہے اور اس کی قیمت تقریباً دو سو روپے ہے قیمت میں اتار چڑھا آتا رہتا ہے اس ٹیبلٹ کی کمپوزیشن کی بات کر لیں تو اس میں کلورڈیا زیپوکسائیڈ کی مقدار پانچ میلی گرام ہوتی ہے اس کا استعمال بے چینی انگزائٹی کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ دماغ میں گیر ممولی گیر ضروری برکی سرگرمیوں ڈپریشن گصہ انگزائٹی کو کم کرتا ہے اور اس میں کلیڈنیم کی مقدار بارہ شارعہ پانچ میلی گرام ہوتی ہے کلیڈنیم میدے کی نالی پر سوجش اور انفیکشن اور درد کو دور کرتی ہے اسٹیبلر کی انڈیکیشن کی بات کر لیں یہ انگزائٹی یعنی پریشانی دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے کریمپس یعنی پٹھوں کا اچانک کھچاؤ درد کو دور کرتی ہے سپازمس یعنی کہ مرود دور کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اس کے علاوہ انٹی کولینرجک اور انٹی سپازموڈک ان دونوں دعاوں کا ایک مرقب ہے یہ دونوں میدہ آنتوں مسانے کے درد مرود کو دور کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اس کے علاوہ اس کا استعمال ایریٹیبل بول سنڈروم میں کیا جاتا ہے ایریٹیبل بول سنڈروم کی علامات میں چڑچڑا پن آنتوں کے سنڈروم کے علاج کے لیے جس میں علامات پیٹ میں درد، افارہ، سہار یا قبض وغیرہ شامل ہوتی ہیں پیٹ کے درد کو دور کرنے کے لیے اور پٹھوں کے اچانک کھچاؤ کو دور کرنے کے لیے اسٹیبلر کا استعمال کیا جاتا ہے یہ پیٹ کی تکلیف کو کام کرنے کے لیے گیس کو آسانی سے گزرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اسٹیبلر کی پریقاشنز احتیاطی تدابیر کی بات کر لیں کون سے لوگ اسٹیبلر کو استعمال نہیں کر سکتے جنہے لوگوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے یعنی سانس کی بماری میں مطلع دوست یا گردے جگر کی شدید بماری میں مطلع دوست اسٹیبلر کو استعمال نہ کریں یا اپنی ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں اور لمبیر سے تک بھی اسٹیبلر کو استعمال نہیں کرنا چاہیے پریگنینسی اور ڈرائیونگ کی حالت میں ہرگیز اسٹیبلر کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اسٹیبلر کے سائیڈ فیکٹس کی بات کر لیں تو گنودگی کا مسئلہ بان سکتا ہے توازن برقرار رکھنے میں دشواری آ سکتی ہے بے چینی ہو سکتی ہے چکر آ سکتے ہیں میدے میں خرابی اور بسارت میں خلل کا سامنا کرنا پاڑ سکتا ہے سردرد کا مسئلہ بان سکتا ہے جسم پر ریش بان سکتے ہیں اور جنسی خلل کا سامنا کرنا پاڑ سکتا ہے خون کی خرابی اور یرکان اس کے ریئر سائیڈ فیکٹس ہوتے ہیں اسٹیبلر کے دوز کی بات کر لیں تو ممول کے مطابق ایک یا دوڑ دن میں تین یا چار مرتبہ کھانا کھانے سے پہلے اور سونے کے وقت استعمال کروائی جاتی ہیں دوز کنڈیشن کے مطابق مختلف بھی ہو سکتی ہے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی اسٹیبلر کو استعمال کرنا چاہیے تو امید ہے دوستو آج کی انفرمیشن آپ کو ضرور پسند آئے گی ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں نئے چینل پر آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں اسلام علیکم